اسرائیل اور ایران میں بڑھے ٹکراؤں سے جڑی خبر ہے کہ سیریا میں ایران کی سینہ کے ایک بڑے کمانڈر کی موت کے بعد اسرائیل اور ایران میں جنگ چھڑنے کی نوبت آ گئی کیونکہ ایران کے اس کمانڈر کو ہاوائی حملے میں مارا گیا اور اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار بتایا گیا اسرائیل کا نام آتے ہی ایران بری طرح بھڑک گیا اور اس نے دو ٹوک کیا دیا کہ وہ اپنے کمانڈر کی موت کا بدلہ کسی بھی قیمت پر لے گا جس کے بعد ایسی آشنکہ جتائی جانے لگی کہ اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کے بعد ایران اسرائیل کے خلاف اپنی سینہ اتار سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو پورے پشچم ایشیا پر جنگ کا خطرہ منڈرانے لگے گا کیونکہ غازہ میں اسرائیل اور حماس کی لڑائی نے پہلے ہی پشچم ایشیا کو بارود کے گھیر میں تبدیل کر دیا ہے ایسے میں ایک اور چنگاری پورے پشچم ایشیا میں تباہی لاسکتی ہے اور اسی بیچ سیریا میں ایران کے سید رازی مسافی نام کے کمانڈر کو موت کے گھاٹ اتار کر ایسرائیل نے ایران کو ستیدھی چنوٹی ڈے ڈالی ایسرائیل کی سینہ نے سیریا کی راجدانی دمشق کے باہری علاقے میں ہوای حملے کے دوران ایران کے اس کمانڈر کو ٹھیر کر دیا دعویٰ کیا گیا کہ ایسرائیل کے لڑاکو ویمانوں نے گولان ہائٹس علاقے سے مسائلیں دھاگی اور ایسرائیلی حملے کے بعد کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں دمشق انٹرناشنل ائیپورٹ کے پاس دھویں کا گوبار نظر آیا ایران کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں کمانڈر سید رازی مسافی کے ساتھ ان کی سرکشہ میں تینات کئی کرمچاریوں کی موت ہو گئی لیکن اپنے ہی کمانڈر کی موت کے بعد غصے سے آگ ببولا ہوئے ایران نے بھی ساف کر دیا کہ وہ ایسرائیل سے اس کاروائی کا بدلہ سوچ سمیت لے گا کیونکہ ایران کی میڈیا کے مطابق ایسرائیل کے حملے میں مارے گئے کمانڈر سید رازی مسافی سیریا میں لمبے سمیت سے تینات تھے اور وہ ایسرائیل کے پڑوسی سیریا ہی نہیں بلکہ لیبنان میں بھی ایران کی پیٹ بڑھانے میں اہم بھومی کا نبھا رہے تھے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ مسافی کی موت کے بعد ان علاقوں میں ایران کی پکڑ کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ ایسرائیل نے بھی کمانڈر مسافی کو ٹھکانے لگا کر ایران کو بڑی چوٹ دینے کا دعویٰ کیا اور اس حملے کے بعد ایران کی اور جو آکرامک بیان سامنے آئے ان سے بھی ساف ہو گیا کہ ایسرائیل کا تیر بلکل نشانے پر لگا کیونکہ کمانڈر سید رازی مسافی کی موت کے بعد ایران کی راشترپتی سے لے کر منتری تک ایسرائیل پر برس پڑے ایران کی راشترپتی ابراہیم رئیسی نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اپنے کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کسی بھی حد تک جائے گا جبکہ ایران کی ودیش منتری نے بیان دیا کہ کمانڈر مسافی کی ہتھیا کر کے ایسرائیل نے اپنی تباہی کی اُلٹی گنتی شروع کر دی یعنی غازہ میں ہماس کے لڑاکوں سے نپٹنے میں جھٹے ایسرائیل کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں یہی نہیں آشنکہ جھتائی گئی کہ ایران کے کمانڈر کی موت کے بعد اس بللہ اور ہوتھی لڑاکے ایسرائیل پر حملے تیز کر سکتے ہیں کیونکہ ایسرائیل پر ہماس کے حملے کے بعد سے ہی ایران سمرتھت ان چرم پنتی سنگٹھنوں نے ایسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے ایسرائیل کی لڑاکے لیبنان سے اتری ایسرائیل پر رکھ رکھ کر بم برسا رہی ہیں تو یمن میں موجود ہوتھی لڑاکوں نے لال ساگر میں ایسرائیل کی جہازوں کا نکلنا دوبھر کر دیا ہے ایسے میں دعویٰ کیا گیا کہ اپنے ٹاپ کمانڈر مسافی کی موت کے بعد بڑھکا ایران ایسرائیل کو سوکھ سکھانے کے لیے ہزبولہ اور ہوتھی لڑاکوں کا استعمال کر سکتا ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان چرم پنتی سنگٹھوں کے لڑاکے ایران کے اشارے پر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسے میں اگر ہماس کی طرح ہزبولہ اور ہوتھی لڑاکے بھی جنگ میں پوری طاقت کے ساتھ اود گئے تو ایسرائیل کی سینہ کے لیے تین موچوں پر ایک ساتھ لڑنا بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ ہوای حملوں میں ایران کے کمانڈر کو مار کر ایسرائیل نے اس کے پرانے زخم ہرے کر دیے اور ایسا اس لیے کیونکہ قریب تین سال پہلے ایسرائیل کی ہی طرح ایران کی سپیشل پورٹ کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو ایک ایر سٹرائک میں مار گرائے تھا اور اب اپنے جگری دوست ایران کی راہ پر چلتے ہوئے ایسرائیل نے بھی ایران کو بڑا جھٹکا دے دیا قاسم سلیمانی کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنے کے بعد وہاں کا دوسرا سب سے شکتیشالی انسان مانا جاتا تھا لیکن امارکہ قاسم سلیمانی کو اپنے سب سے بڑے دشمنوں میں ایک مانتا تھا اور سال دوہزار بیس میں وہ امارکہ کے ہوای حملے میں ایراک کی رازانی بغداد میں مارے گئے تھے اس حملے کے بعد ایران نے امارکہ سے قاسم سلیمانی کی ہتیا کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی لیکن اسی بیچ اسرائیل نے قاسم سلیمانی کے قریبی مانے جانے والے ایران کے کمانڈر سید رازی مسافی کو موت دے کر اس کے پرانے زکموں پر بھی نمک چھڑک دیا کیونکہ اس کے بعد کہا جانے لگا کہ قاسم سلیمانی کی ہتیا کے بدلے کی بات کرنے والا ایران اپنے ایک اور کمانڈر کو نہیں بچا پایا